بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل خریہ سے ہوں گے میں ہم حمد وقاس اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہالی کوک پلانٹ کے بارے میں ہالی کوک پلانٹ جو ہے یہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے اور اس پر بہت ہی حسورت قسم کے پھول لگتے ہیں یہ مختلف اس میں ویڈیو ہوتی ہیں تو مختلف ویڈیو اس کے اوپر پھول لگتے ہیں اور پھولوں کا سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے سب سے پہلے نیچے والا پھول کھلتا ہے پھر اس کے اپوزٹ سائیڈ والا پھول کھلتا ہے تو اس کے اوپر ایسا ایسا یہ پھول اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اوپر ایک بہت بڑی سٹیک نکالتا ہے سٹیک جو ہوتی ہے وہ پھولوں سے بھری ہوتی ہے ایسا ایسا اوپر کی طرف میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ اس نے اس طرح یہ ایسا ایسا یہ پھولوں سے بھر جائے گا سربیوں میں اس پھول کی جو ہے یہ پودے کے اوپر پھول ہے ان کی یہ جو ہوتی ہے وہ دو سے تین دن ہوتی ہے کیونکہ موہر ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے دھوپ نکلتی ہے لیکن اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے کام ہوتا ہے اس لئے یہ پھول دو سے تین دن کھلا رہتا ہے اس کے بعد جب یہ پھول سوکے گا ادھر دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پھول سوک رہا ہے اس کے اوپر والا پھول ایسا ایسا یہ کھٹ رہے ہیں تو اگر ایسا ایسا جیسے ہی موسم گرم ہوتا جائے گا تو اس کے جو پھول ہیں اس کی ایج کم ہوتی جائے گی وہ ایک سے دو دن ہو جائے گی اور ایک دنی ایسا بھی آئے گا یہ صبح ٹمپ پھول کھلے گا اور شام ٹمپ پھول مرجھا جائے گا تو یہ جو ہالی ہاک پلانٹ ہے اس کے اوپر چار منت بعد پھول لگتے ہیں چار منت اس کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مچیور کرنے کے لئے چار منت بعد اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے تو یہ جو پودا ہوتا ہے بہت ہی تنہ ور درخت کی طرح ہوتی ہیں مطلب کہ بہت ہی سخت جان اس کو کوئی تنی خاص کیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے جو تنہ آتا ہے بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بھی کسی درخت کی طرح ہوتی ہیں اور بہت ہی اس کی جرورس ہوتی ہیں لمبی اور موٹی ہوتی ہیں تو اسی لئے اگر اس کو آپ گملے میں نہیں لگا سکتے اگر آپ گملے میں لگائیں گے تو آپ کو گملے میں لگانے کے لئے گملے کا جو سائز ہوگا اس کی جو ویرث ہوگی لیندھ ہوگی وہ آپ کو بڑی رکھنے پڑے گی چھوٹے گملے میں گھر آپ لگائیں گے وہاں گروہ تو ہو جائے گا لیکن اس کی اپنی ہائٹ اور اس کے پھولوں کا سائز بہت ہی چھوٹا رہے گا اس کو آپ زمین میں لگا رہے ہیں تو آپ جتنی چاہیں آپ کم از کم آٹھ سے دس فیٹ تک اس کی ہائٹ کر سکتے ہیں اور جتنی اس کی زیادہ فیٹ ہائٹ ہوگی اتنے اس پر زیادہ پھول لائیں گے اور پھولوں کا سائز اور کلر ہوگا وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا تو اس کی جڑیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت ہی بڑی بڑی جڑیں ہوتی ہیں یہ جو میں آپ کو پودا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس کی ایک سال سے زیادہ ہے یہ میں اس کو میں نے پچھلے سیزن میں لگایا تھا جب اس کے اوپر فلاوریں ختم ہو گئی تھی تو میں نے اس کو زمین کے برابر کٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد جیسے ہی موسم آیا ہے تو اس نے نیچے سے پھر شور سے نکالی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جڑیں اور اس کا جو دنہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے تو اسی طرح اگر آپ اس کو گملے میں لگائیں گے تو اس کا اتنے اچھے سے ریزالٹ حاصل نہیں کر پائیں گے جتنا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پودے نے اس طرح ریزالٹ حاصل ہو تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم لگا کس طرح سکتے ہیں تو اس کو لگانے کا طریقہ بہت عسان ہے اس کو ہم سیڈ کے ذریعے لگا سکتے ہیں اس کو ہم کٹنگ کے ذریعے بلکل نہیں لگا سکتے یہ جو پودا ہوتا ہے اس نے سپرنگ میں ہی اپر فلاورنگ لیتی ہیں اور لینی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پورا سار اگر آپ کو اس کھڑا بھی رہے بلکل داندروست بھی ہوگا جو جیسا بھی ہوگا لیکن اس نے اپنے اوپر فلاورنگ نہیں لینی تو سپرنگ میں آپ اس کو اپنے گراؤنڈ میں یا اپنے گارڈن کو کور کرنے کے لیے سائیڈ اوپر لگا سکتے ہیں ایزے بارڈ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو کیونکہ اس کی ہائیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے جو سیڈ ہیں اس کو کس طرح کولیکٹ کرنا ہے تو سیڈ کو کولیکٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جب اس کے پھول مرچا جائیں گے اس کے اوپر یہ خود بخود ہی اس طرح ہو جائے گا اس میں مکمل طور پر سیڈ ہوتی ہیں جب سیڈ بلکل ڈرائی ہو جائیں تو آپ نے اس کو کولیکٹ کر لینا ہے لیکن یہ بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اس کے جو سیڈ ہوتے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں بلکل ہر ویسٹ کے قریب ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ ٹیک ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سیڈ کے اندر تک موجود ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے اس کے جو سیڈ ہوتے ہیں اس کو آپ نے کولیکٹ کرنا ہے تو آپ نے کسی دیر کے لیے ان کو دھوپ پر دھوپ پر رکھ دینا ہے جب آپ سیڈز کو دھوپ پر رکھیں گے تو جو چھوٹ چھوٹ انسیکٹس ہوں گے کیڑے ہوں گے وہ سائیڈ پر ہو جائیں گے دھوپ کی شدت کے جیسے تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو اس ہولی ہاک پلانٹ کے جو سیڈ ہیں اپنے پاس سیف کر لینے ہیں سیف کر کے آپ اس کو اگر لگائیں گے سبتمبر میں تو یہ چار منت بعد فلاورنگ پر آ جاتا ہے اور چار منت بعد اس کے اوپر جو ہوتی ہے فلاورنگ ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی فلاورنگ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ورائیٹیز ہوتی ہیں اور مختلف کلر ہوتی ہیں تو میرے پاس یہ کچھ اور پودے بھی ہیں لیکن اس کو ان کو میں نے سیڈز کے ذریعے گروہ کیا تھا اب یہ فلاورنگ پر نہیں ہے لیکن وہ پودا میرا جڑ سے ہوگا ہوا ہے اور اس کی یہ ایک سال ہے اس لیے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اب یہ پودا اس کی ہائٹ دیکھیں کتنی بڑی ہے اور یہ بھی اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ مزید اس نے اوپر جانا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ